السلام علیکم ایوریون میں ہوں محمد عمر این ویلکم بیک ٹو ایم عمر ٹی وی تو اگر آپ پی پی ایس ایس پی پی کی گیم ٹیکن سیکس میں کنگ سے کہلتے ہیں اور کنگ کے کومبو ہٹ کرنا آپ کو بہت زیادہ ڈیفکل لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کنگ کے چار ڈیفکل کومبو کو ہٹ کرنے کے بہت ہی ایزی طریقے بتاؤں گا جن میں پہلے نمبر پر ہے ریورس اسپیشل اسٹیج بوم کومبو کا فور موف کومبو دوسرے نمبر پر ریورس آرم سلیم کومبو تیسرے نمبر پر میکسیکن میگمہ ڈرائیب ٹو اور چوتھے نمبر پر کنگ کا سب سے زیادہ ڈیفکل کومبو رولنگ ڈیٹ کریڈل تو اس ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی پریکٹس سے کنگ کے کومبو ہٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو ہم کومبو ہٹ کرنے کے لئے کومبو کیز کا یوز کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کومبو کیز کیا ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کے دن پر دس نمبر والی کومبو کیز دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو پی پی ایس ایس پی پی کے 1.12 ورجن کے بعد ملتی ہیں اگر آپ 1.12 سے پرانا ورجن use کریں گے تو اس میں ہمیں صرف پانچ نمبر والی کومبو کیز ملتی ہیں اور دونوں ہی ورجنس میں کومبو کیز کو انیبل کرنے کا طریقہ اور ان پر کومبو ہٹ کرنے کا طریقہ بلکل الگ الگ ہے اور دونوں ہی ٹوپس پر میں اوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جن کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ وہ دونوں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈائریک کنگ کے کومبو ہٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو بغیر ٹائم ویس کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو جب ہم پہلی بار پی پی ایس ایس پی پی کو آن کرتے ہیں تو اس پر نمبر والی کومبو کیز ہمیں شروع سے انیبل نہیں ملتی ہمیں خود ان کو انیبل کرنا ہوتا ہے اور خود ہی ان پر کومبو سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو کومبو کیز کو کیسے انیبل کرنا ہے اور اس پر کومبو کیسے سیٹ کرنا ہے دسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ لینا اور ان کومبو کیز کو انیبل کر کے ان کی سیٹنگ کر دینا تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کومبو کیز پہ کون کون سے بٹن سیٹ کرنے ہیں تو سرکل ون والی کومبو کیز میں سیٹ کرنا ہے اسکوائر اور ایکس سرکل ٹو والی کومبو کیز میں سیٹ کرنا ہے سرکل اور ایکس سرکل تھری والی کومبو کیز میں سیٹ کرنا ہے سرکل اور ٹرائنگل سرکل فور والی کمبو کیج بھی سیٹ کرنا ہے ٹرائنگل اور اسکوائر اور سرکل فائیف والی کمبو کیج بھی سیٹ کرنا ہے ٹرائنگل اسکوائر اور ایکس اور اسکوائر ون والی کمبو کیج بھی سیٹ کرنا ہے اسکوائر اور سرکل اسکوائر ٹو والی کمبو کیج بھی سیٹ کرنا ہے ٹرائنگل اور ایکس اسکوائر ٹری والی کمبو کیج بھی سیٹ کرنا ہے اسکوائر ایکس اور سرکل اسکوائر فور والی کومبو کیز پر سیٹ کرنا ہے ٹرائنگل سرکل اور ایکس اور اسکوائر فائف والی کومبو کیز پر یہ چاروں بٹن سیٹ کر دینے ہیں ٹرائنگل اسکوائر ایکس اور سرکل تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بٹنس یاد نہ رہیں تو اس ویڈیو کو آپ اپنے پاس سیف کر لیں تو کومبو کیز پر ہم نے بٹن اسائن کر دیئے ہیں تو ابھی ہم کنگ کے پہلے کومبو کو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ دیکھتے ہیں جو کہے ریورس اسپیشل اسٹیج بوم کومبو تو ابھی ہم اس کومبو کی سب سے پہلے کمانڈ لسٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پورے کومبو میں ٹوٹل پانچ موو ہیں لیکن جب ہم اس کومبو کو ایزی طریقے سے ہٹ کرتے ہیں تو اس میں کنگ ٹوٹل چار موو ہٹ کرتا ہے پانچ نہیں تو اب میں آپ کو یہ کومبو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے پہلی کمانڈ تو بلکل ویسی اپلائے کرنی ہے جیسے اس وقت کمانڈ لسٹ میں آ رہی ہے تو پہلی کمانڈ دینے کے بعد آپ نے نیچے والی تینوں کمانڈ کو سکپ کر دینا ہے اس کے بدلے آپ نے وہ جو چار بٹن ہیں ٹرائنگل، اسکوائر، ایکسو سرکل ان چاروں بٹن کے سیٹ کو آپ نے بار بار ایک ساتھ دباتے رہنا ہے تو جب آپ بار بار ان چاروں بٹن کے سیٹ کو ایک ساتھ دباتے رہیں گے تو یہ تینوں کمانڈ اٹومیٹک اپلائے ہو جائیں گی تو آپ چلتے ہم اپنی گیم سکرین کی طرف اور میں آپ کو یہ پورا کمبو ہٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے رائیڈ اور ڈاؤن ایرو کے میڈل پر کلک کرنا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ نے دو بٹن ایک ساتھ پریس کرنا ہے جو کہ ٹرائنگل اور اسکوائر تو ان دو بٹن کو ہم نے سرکل فور والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوئے جیسے ہی ہم یہ دو بٹن پریس کریں گے کنگ جو ایک کمبو اسٹارٹ کر دے گا اور کنگ جیسے ہی کمبو اسٹارٹ کرے اس کے بعد ہم کو چار بٹن کے سیٹ دبانے جو کہ ٹرائنگل، اسکوائر، ایک سو سرکل تو ہم نے ان چاروں بٹن کو اسکوائر فائف والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوئے تو جب ہم اسکوائر فائف والی کمبو کی کو پریس کریں گے تو یہ چاروں بٹن کلک ہو جائیں گے تو پہلی کمانڈ کے فوراں بعد ہمیں سکوائر فائف والی کمبو کیس کو بار بار دباتے رہنا ہے جب تک کہ کنگ کمبو پورا ہٹ نہ کر لے تو ابھی ہم کمبو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہلی کمانڈ دیتے ہیں اور اس کے فوراں بعد سکوائر فائف والی کمبو کیس کو بار بار پریس کرتے رہیں گے جب تک کہ کنگ پورا کمبو ہٹ نہ کر لے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں سکوائر فائیف والی کومبو کی کو پریس کر رہا ہوں اور جو ہے چاروں بٹن کلک ہو رہے ہیں تو اوکے فرینڈز کنگ نے جو ہے یہ چاروں کومبو ہٹ کر لیے ہیں تو آپ نے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینی ہے جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کا ہارٹ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کومبو پہ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس کومبو کی طرف جو کہے ریورس آرم سلیم کومبو تو ریورس آرم سلیم کومبو میں کنگ ایک ساتھ پانچ کومبو ہٹ کرتا ہے تو یہ بھی پچھلے کومبو کی طرح ایزی ایٹ کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کی کمانڈ لسٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پورے کومبو میں ٹوٹل پانچ مووو ہیں تو اب ہم اس کومبو کو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے پہلی کمانڈز تو سیم اسی طریقے سے اپلائے کرنی ہے جیسی اس وقت کمانڈ لسٹ میں آ رہی ہے تو پہلی کمانڈز دینے کے بعد باقی کی جو چار کمانڈز ہیں ہم نے ان کو اسکپ کر دینا ہے اس کے بدلے یہ چار بٹن کے سیڈے ٹرائنگل اسکوائر ایک سو سرکل ہم نے ان چار بٹن کے سیٹ کو بار بار ایک ساتھ کلک کرتے رہنا ہے تو جب ہم ان چار بٹن کے سیٹ کو ایک ساتھ بار بار کلک کرتے رہیں گے تو یہ چاروں کمانڈز آٹومیٹک اپلائے ہو جائیں گے سیم پچھلے کمبو کی طرح تو اب چلتے ہیں ہم دوبارے سے اپنی گیم اسکلین کی طرف اور میں آپ کو یہ پورا کمبو ہٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو پہلی کمانڈز دینے کے لئے سب سے پہلے ہم نے رائٹ ایرو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر سلائٹ کرتے ہوئے رائٹ اور ڈاؤن ایرو کے میڈل میں آنا ہے سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اس کو کسی دین پر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے فوراں بعد ہم کو دو بٹن ایک ساتھ دبانا ہے جو کہ ہے اسکوائر اور ایکس تو ہم نے ان دو بٹن کو سرکل ون والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم سرکل ون والی کمبو کی کو پریس کریں گے تو یہ دونوں بٹن کلک ہو جائیں گے تو پہلی کمانس دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے رائٹ ایرو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر سلائٹ کرتے ہوئے رائٹ اور ڈاؤن کے میڈل میں آنا ہے اور اس کے فوراں بعد سرکل ون والی کمبو کی کو پریس کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم ان دو جگہ پر کلک کریں گے کنگ کمبو سٹارٹ کر دے گا اور پھر کنگ جیسے ہی کمبو سٹارٹ کرے اس وقت ہم کو ان چار بٹن کے سٹ کو بار بار دبانا ہے جو کہ ٹرائنگل اسکوائر ایک سو سرکل تو ہم نے ان چاروں بٹن کو اسکوائر فائف والی کمبو کی پر سٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم اسکوائر فائف والی کمبو کی کو پریس کریں گے تو یہ چاروں بٹن کلک ہو جائیں گے تو پہلی کمانس دینے کے بعد ہم کو اسکوائر فائف والی بٹن کو بار بار کلک کرتے رہنا ہے جب تک کہ کنگ پورا کمبو ہٹ نہ کر لے تو ابھی میں آپ کو یہ پورا کمبو ہٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ہم تو سب سے پہلے دیتے ہیں پہلی کمانڈ اور اسکوائر فائف والی کمبو کی کو بار بار پریس کرتے رہیں گے تو جب ہم اس ایک کمبو کی کو بار بار پریس کریں گے تو کنگ آٹومیٹک جو اگلا کمبو ہے وہ ہٹ کرتا رہے گا جیسے کہ آپ اس کو کسی دین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اوکے فرینڈز کنگ نے یہ کمبو بھی ہٹ کر لیا ہے تو آپ اس کمبو کے بھی تھوڑی بٹ پریکٹس کر لینا یہ کمبو بہت ہی ایزی ہے اور یہ کنگ کا سب سے بڑا کمبو ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی کمبو لسٹ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پورے کمبو میں ٹوٹل سات کمانڈز ہیں تو ابھی ہم اس کمبو کو ہٹ کرنے کا بھی ایزی طریقہ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پہلی کمانڈز تو سیم اسی طریقے سے دینی ہے جیسی کمانڈ لسٹ میں آ رہی ہے لیکن پہلی کمانڈ دینے کے بعد باقی جو چھے کمانڈز ہی ہم نے اس کو اسکپ کر دینا ہے اور اس کے بدلے جو چار کیز ہیں ٹرائنگل، اسکوائر، ایکسو سرکل ہم نے ان چار کیز کے سیٹ کو بار بار کلک کرتے رہنا ہے جب ہم ان چار سیٹ کو بار بار کلک کرتے رہیں گے تو یہ باقی جو چھے کمانڈز ہی آٹومیٹک اپلائے ہو جائیں گی سیم پچھلے دو کمبوز کی طرح تو ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنی گیم سکرین کی طرف اور یہ پورا کمبو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ دیکھتے ہیں تو پہلی کمانڈز دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو بٹن ایک ساتھ دبانے ہیں جو کہ ہے سرکل اور ایکس تو ہم نے ان دونوں بٹن کو سرکل ٹو والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم سرکل ٹو والی کمبو کی کو پریس کریں گے تو یہ دونوں بٹن کلک ہو جائیں گے تو ان دو بٹن کے سیٹ کو دبانے کے فوراں بعد ہم نے دوبارہ سے دو بٹن ایک ساتھ دبانے ہیں جو کہ ہے سرکل اور اسکوائر تو ہم نے ان دو بٹن کو اسکوائر ون والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کمانڈز دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سرکل ٹو والی کمبو کی کو دبانا ہے اور اس کے فوراں بعد اسکوائر ون والی کمبو کی کو پریس کرنا ہے تو پہلی کمانڈز دینے کے فوراں بعد یہ جو چار بٹن کے سیٹ ہے ٹرائنگل اسکوائر ایک سو سرکل ہمیں ان چار بٹن کے سیٹ کو بار بار دباتے رہنا ہے ایک ساتھ تو ہم نے ان چاروں بٹن کو اسکوائر فائف والی کمبو کی پہ سیٹ کے ہوا ہے تو پہلی کمانڈز کے فوراں بعد ہمیں اسکوائر فائف والی کمبو کی کو بار بار پریس کرتے رہنا ہے جب تک کہ کنگ پورا کمبو ہٹ نہ کر لے تو ابھی میں آپ کو یہ کمبو ہٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے دیتے ہیں پہلی کمانڈ اور پہلی کمانڈز دینے کے بعد ہم اسکوائر فائف والی کمبو کی کو بار بار پریس کرتے رہیں گے تو جب ہم اسکوائر فائف والی کمبو کی کو بار بار پریس کریں گے تو کنگ آٹومیٹک پورا کمبو ہٹ کر دے گا تو جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میں اس وقت صرف ایک ہی کمبو کی کو بار بار پریس کر رہوں اسکوائر فائف والی کو اور کنگ جو ہے پورا کمبو آٹومیٹک ہٹ کر رہا ہے تو اگر فیڈنس یہ کومبو پورا ہو چکا ہے یہ کومبو بہت ایزی ہے تو آپ اس کی تھوڑی بوٹ پریکٹس کر لینا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس کومبو کی طرف جو کہ ہے رولنگ ڈیٹ کریڈل تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چوتھا کومبو جو کہ ہے رولنگ ڈیٹ کریڈل اور یہ تین کا سب سے زیادہ ڈیفکلٹ کومبو ہے تو ابھی ہم اس کی کمانڈ لسٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے اس پورے کومبو میں ٹوٹل تین کمانڈز ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ کرنے میں بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کومبو میں ہمیں تینوں کمانڈ سیم اسی طریقے سے اپلائے کرنی پڑتی ہیں جیسی کمانڈ لسٹ میں آ رہی ہے کیونکہ اس کومبو میں کوئی بھی ٹرک ورک نہیں کرتی جیسے پچھلے کومبو میں ہم صرف پہلی کمانڈ دیتے تھے اس کے بعد جو ہے چار بٹن کے سیٹ کو بار بار دباتے تھے جس سے باقی کمانڈ آٹومیٹک اپلائے ہو جاتی تھی لیکن اس کومبو میں ہم نے تینوں کمانڈ سیم اسی طریقے سے اپلائے کرنی ہے جیسی کمانڈ لسٹ میں آ رہی ہے تو اس میں جو پہلی کمانڈز ہیں یہ آپ کو اسٹارٹنگ میں تھوڑی بہو ڈیفکلٹ لگے گی اس میں جو آپ کو یہ ایروز ہیں ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی اور جو اس کی دوسری کمانڈز ہیں یہ تو ایزی ہے اس میں جو سب سے زیادہ ڈیفکلٹ کمانڈز ہیں وہ ہے اس کی تیسری کمانڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تیسری کمانڈز میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ٹوٹل پانچ بار بٹن کے سیٹ دبانے ہیں جس میں سے چار دفعہ آپ کو دو دو بٹن کے سیٹ دبانے ہیں اور پانچوی دفعہ تین بٹن کا سیٹ دبانے ہیں اور یہ پانچ بٹن کے سیٹ دبانے میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو کنگ جو ہے تیسرا کمبو ہٹ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ تیسری کمانڈ دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہی کم ہوتا ہے اسی وجہ سے جن کا ہاتھ سیٹ ہوتا ہے اس کمبو میں وہ بھی اکثر غلطی کر دیتے ہیں لیکن تینشن کی کوئی بات نہیں کیونکہ میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ بتاؤں گا کمبو کیز کو یوز کرتے ہوئے تیسری کمانڈس اپلائے کرنے کا تو اس کمبو کو سکتے وقت آپ نے پہلے صرف پہلی کمانڈس کی پریکٹیس کرنی ہے جب آپ کا اچھے سیاد سیٹ ہو جائے پہلی کمانڈس پر اس کے بعد آپ نے دوسری کمانڈس کو بھی پہلی کمانڈس کے ساتھ ملا کے ان دونوں کمانڈس کی پریکٹیس کرنی ہے اور جب آپ کا ان دونوں کمانڈس پر اچھے سیاد سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پورے کمبو کی پریکٹیس کرنی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی گیم سکرین کی طرف اور میں آپ کو باتاتا ہوں آپ نے پہلی کمانڈس کیسے اپلائے کرنی ہے تو پہلی کمانڈ دینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے رائٹ ایرو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر رائٹ ایرو کے بٹن پر کلک کرنے کے فوراں بعد آپ نے ڈاؤن ایرو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر سلائٹ کرتے ہوئے رائٹ اور ڈاؤن ایرو کے میڈل میں آنا ہے کچھ اس طریقے تھے جیسے آپ اس وقت اس کی دن پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پھر دونوں کے میڈل میں آنے کے بعد آپ نے دو بٹن دبانے جو کہ ہے سرکل اور اسکوائر تو ہم نے ان دونوں بٹن کو اسکوائر ون والی کمبو کی پر سیٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کمانڈس کے لیے ہم نے سب سے پہلے رائٹ والے ایرو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر ڈاؤن والے ایرو کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے ہم نے سلائٹ کرتے ہوئے آنا ہے رائٹ اور ڈاؤن کے میڈل میں اور اس کے فوراں بعد اسکوائر ون والی کمبو کی کو پریس کرنا ہے تو جیسی یہ آپ یہ دو کمانڈس اپلائے کریں گے کنگ کمبو سٹارٹ کر دے گا تو میں ابھی آپ کو پہلی کمانڈس اپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں تو پہلے ایرو والی کمانڈ دیں گے اس کے بعد اسکوائر ون والی کمبو کی کو جیسی دبائیں گے کنگ کمبو پکڑ لے گا تو آپ نے اس کمانڈز کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینی ہے جب آپ کا ہاتھ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کمانڈز پہ تو آپ نے دوسری کمانڈز کو بھی پہلی کمانڈ کے ساتھ ملا کہ دونوں کی اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں پہلی کمانڈز کے بعد دوسری کمانڈز کو کیسے اپلائے کرنا ہے تو پہلی کمانڈ دینے کے فوراں بعد کنگ جیسے ہی کمبو سٹارٹ کریں ہم نے اسی وقت دوسری کمانڈ دے دینی ہے تو دوسری کمانڈ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ٹرائنگل والے بٹن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اسکوائر والے بٹن کو اور اسکوائر کے فوراں بعد ہمیں تین بٹن ایک ساتھ دبانے ہیں ٹرائنگل اسکوائر اور ایکس تو ہم نے ان تینوں بٹن کو سرکل فائیو والی کمبو کی پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم سرکل فائیو والی کمبو کی کو پریس کریں گے تو یہ تینوں بٹن کلک ہو جائیں گے تو دوسری کمانڈ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ٹرائنگل کے بٹن کو دبانا ہے اس کے بعد اسکوائر کو اور اسکوائر کے بعد سرکل فائیو والی کمبو کی کو پریس کر دے رہا ہے تو یہ تینوں بٹن ہم نے کنگ کے پہلے کمبو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دبانے ہیں اور اس کے فوراں بعد دوسری کمانڈ دے دیں گے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہم نے جیسی دوسری کمانڈ دی تو کنگ نے پہلا کمبو ہٹ کرنے کے فوراں بعد دوسرا کمبو سٹارٹ کر دیا تو آپ نے ان دونوں کمانڈز کے اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے جب آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے ان دونوں کمانڈز پر اس کے بعد ہی آپ نے تیسری کمانڈ ان دو کمانڈ کے ساتھ ایٹ کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری کمانڈ کی طرف اور تیسری کمانڈ ایڈ کرنے کا ایزی طریقہ دیکھتے ہیں تو فرنز یہ کمانڈ اس کمبو کی سب سے زیادہ ڈیفیکل کمانڈ ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ اس کے آخر میں ہم کو چار دفعہ دو دو بٹن کے سیٹ دبانے اور پانچی دفعہ ہم کو تین بٹن ایک ساتھ دبانے تو ہم نے پہلے سے ان پانچ بٹن کے سیٹس کو سرکل ون والی کمبو کیسے سرکل فائف والی کمبو کیس کے بیچ میں سیٹ کر دیا ہے تو یہ کمانڈ دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جن دو بٹن کے سیٹ کو دبانا ہے وہ ہے اسکوائر اور ایکس تو ہم نے ان دو بٹن کو سرکل ون والی کمبو کیسے سیٹ کے ہوا ہے اس کے بعد ہمیں جن دو بٹن کے سیٹ کو دبانا ہے وہ ہے سرکل اور ایکس تو ہم نے ان دو بٹن کو سرکل ٹو والی کمبو کیسے سیٹ کے ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے تیسری جو سیٹ کو دبانا ہے وہ ہے ٹرائنگل اور سرکل تو ہم نے ان دو بٹن کو سرکل تھری والی کمبو کی پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور چوتھے نمبر پہ ہم نے جس سیٹ کو دبانا ہے وہ ہے ٹرائنگل اور اسکوائر تو ہم نے ان دو بٹن کو سرکل فور والی کمبو کی پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور لاس میں ہم نے جو تین بٹن دبانے وہ ہے ٹرائنگل اسکوائر اور ایکس تو ہم نے ان تین بٹن کو سرکل فائف والی کمبو کی پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد جب ہم نمبر ون والی کمبو کی پہ کلک کر کے سلائٹ کرتے ہوئے نمبر فائف والی کمبو کی تک جائیں گے تو یہ تیسری کمانڈ اپلائے ہو جائے گی تو فرنز آپ اس پورے کمبو کو ہٹ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو کنگ جیسے ہی سیکنڈ کمبو سٹارٹ کرے گا تو اس وقت ہمیں سرکل ون والی کمبو کی پہ کلک کرنا ہے اور پھر سلائٹ کرتے ہوئے سرکل فائی فالی کمبو کی تک جانا ہے اور یہ جو سلائٹ ہے یہ ہم نے سیکنڈ کمبو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے تو جیسے ہم سلائٹ کریں گے ہماری تیسری کمانڈ اپلائے ہو جائے گی تو کنگ جو ہے دوسرا کمبو ختم کرنے کے بعد جو ہے تیسرا کمبو سٹارٹ کر دے گا تو اب میں آپ کو یہ پورا کمبو ہٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے دیں گے پہلی کمانڈ اس کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد سمپلی ہم نے سلائٹ کیا ہے تو کنگ نے جو ہے تیسرا کمبو سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کہ آپ اس وقت سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کنگ جو ہے رولنگ ڈیٹ کریڈل اس وقت ہٹ کر رہا ہے تو ہم نے کتنے ایزی طریقے سے تیسری کمانڈ دی ہے تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے کمبو ہٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہم سمپلی سلائٹ کریں گے تو اٹومیٹک تیسری کمانڈ اپلائے ہو جائے گی تو فرینڈز یہ کمبو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اس کمبو کی اس کے بعد آپ کا ہارڈ سیٹ ہو جائے گا اس کمبو پہ اور اس کے علاوہ سلائٹ کرتے وقت آپ نے سپیڈ نہ تو بہت زیادہ تیز رکھنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سلو رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ سلائٹ کے وقت سپیڈ کو بہت زیادہ تیز کر رکھیں گے یا سلو رکھیں گے کنگ تب بھی کمبو ہٹ نہیں کرے گا تو میں آپ کو سلائٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آجائے تو ابھی پہلے میں آپ کو کمبو جو یہ سلو سلائٹ کر کے دکھاتا ہوں تو ہم لوگ کمبو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس وقت جو میں سلو سلائٹ کروں گا تو یہ دیکھیں میں سلو سلائٹ کر رہا ہوں تو کنگ نے کمبو نہیں پکڑا تو اب میں جو آپ کو فاس سلائٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوبارہ سے کومبو ہٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس وقت فاس سلائٹ کیا تو کنگ نے ابھی بھی کومبو نہیں پکڑا اب میں آپ کو نورمل سپیٹر سلائٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے نورمل سپیٹر سلائٹ کیا تو کنگ نے اس وقت کومبو پکڑ لیا ہے تو آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کا ہاتھ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کومبو پہ بس آپ کو اس کومبو کی تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولنا سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دینا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن کو بھی ان کر دینا تاکہ میں کوئی بھی نئے ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو اگر آپ کا ویڈیو سے ڈیلیڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پی پی ایس ایس پی پی کے نیو ورجن میں کنگ کے چار ڈیفکلڈ کومبو کو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پی پی ایس ایس پی پی کا پرانا ورجن ہے تو اس پر بھی میں نے اسی ٹوپک پر ویڈیو بنائی ہوئے جس میں میں نے کنگ کے تین ڈیفکلڈ کومبو کو ہٹ کرنے کا ایزی طریقہ بتایا تھا تو اگر آپ وہ والی ویڈیو دیکھنا چاہے تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس ٹوپک پر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اوکے فرینڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ